ایسی خبریں تو ہمیں آئی ہیں کہ یہ جی فلاں اور فلاں دو آدمی چار آدمی لیکن اس کے بارے میں ہم نے مرکز کو ریفر کر دیا ان کے ٹریلی فون نمبر بھی ہم نے بیج دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بتاریخ بیس اپریل دو ہزار تئیس اور انکتیس رمضان المبارک چودہ سو چوالیس بروز جمعیرات ڈپٹی کمیشنر صاحب کے دفتر کی چھت پرزونل رویت حلال کمیٹی بلوچستان کا اجلاس مناقض ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر اطاور رحمان اور انتظامیہ سے ارسلان چودری صاحب اسیسٹنٹ کمیشنر کچلا اور نصار احمد صاحب اسیسٹنٹ کمیشنر سریاب نے فرمائی رویت حلال کمیٹی کے زونل ارکان میں قاری عبدالحفیظ صاحب جناب مولانا نقیب اللہ آغا صاحب جناب آغا قربان علی توسولی صاحب جناب محمد جان قاسمی صاحب قاری عبدالرشی عزید الازحری صاحب سید اطاور رحمان شاہ صاحب یہ تشریف فرما تھے اور دیگر علماء نے بھی اس میں شرکت کی جس میں مولانا اجاز الحق حقانی مولانا سمیع اللہ آغا صاحب مولانا افتخار الحق سردار اقبال احمد خلجی صاحب جناب قاری عیوب صاحب جناب قاری عبدالباسد صاحب اور مولانا عبدالرحمان شاہوانی صاحب اس میں انہوں نے شرکت فرمائی اس سلسلے میں محکمہ موسمیات سے جناب مختار احمد مقصی صاحب اور محکمہ مذہبی امور سے ڈائریکٹر زکاولہ دورانی صاحب اور عمر لطیف دورانی صاحب نے شرکت کی نیزس کے علاوہ انجمن تاجران کے صدر عبدالرحیم کاکر صاحب اور حاجی یاسینگل صاحب بھی تشریف فرما تھے اور میڈیا کے تقریباً تمام چینل کے افراد یہاں موجود ہیں اس وقت ہمارے زون کے اجلاس کا چونکہ وقت اب انتہا تک پہنچ چکا ہے اور ہمیں جو معلومات فراہم ہو رہی ہیں ہم مرکزی زونل کمیٹی کو وہ فراہم کر رہے ہیں صرف ہم اس بات کا اعلان کرتے کہ ہم اس وقت اپنا اجلاس جو ہے وہ آگے جاری رکھیں گے لیکن باقی حضرات جو ہے ان کے ان کے اجازت لینے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے بلوستان میں پسنی سے گوادر تک بہت بڑا علاقہ ہے اور وہاں سے اطلاعات آتے آتے کچھ وقت اس کے لیے ان کی طرف سے چاہیے تو مرکزی رویت حلال کمیٹی سے مولانا عبدالکبیر آزاد صاحب حتمی طور پر اعلان کریں گے تو سب لوگوں کو ان کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ پورے ملک سے تمام شہادتیں وہاں پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک مرکزی اور ایک ہی اعلان جو ہے وہ ایک علاقے سے ہوگا اس سلسلے میں میں شکر گزار ہوں میڈیا کے تمام افراد کا رویت حلال کمیٹی کے تمام ارکان کا اور باقی جو کمیشنر اور ڈی سی آفیس کے جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہاں تعاون کی ہے ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر آن صاحب اور اس کے علاوہ جو موسمیات کے اور جو مذہبی امور سے لوگوں نے یہاں شرکت کیے اور انہی کے کہنے پر یہ سارا انتظام ہوا ہے میں ان سب کا ممنون ہوں اور آپ سب سے میں اس دعا کے ساتھ آخر اختتام چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق اپنے تہواروں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے نہ دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچ بول کر اور افواہوں پر اختفاء کرنے کی وجہے سچائی کا انتظار کرے اور اس کے مطابق اپنے ساری عبادات کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان کو اپنے حقیقی سپیرٹ کے ساتھ اور اپنے حقیقی مقصد کے ساتھ اس کو امدہ کریں گے اس موقع پر ہمیں سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ سارے مسلمانوں کے دکھ درد کو ہم باٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اس کو حل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں اللہ تعالی سے آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اعتقافوں کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے رات کے قیام کو قبول فرمائے رمضان کے ان روزوں کو قبول فرمائے اور جو ہم نے اردگرد کے لوگوں کی مسئیبت زدوں کی مدد کی اور توفیق دے اللہ تعالی کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے تہواروں میں شریک کر سکے وآخر دعوانان الحمد اللہ رب العالمین اب دعا کر لیتے اللہ مهدنا فیمن هادیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما عطیت وقنا شر ما قزیت انکا تقزی ولا يقزی عليک انه لا يزل موالیت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستخفرك ونتوب اليک ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق وجعل لنا من لدنک سلطان النصیر رب اخفر ورحم وانت خیر الرحبین برحمتک یا رحمت صلی اللہ تعالیت وہ ساری ناکافی ہیں ہم نے سب جگہ کنٹیکٹ کیا ہے اب ہر جگہ جہاں مطلع صاف ہے وہاں جمع غفیر کی ضرورت ہوتی ہے ایک دو افراد کی شہادت پر بات نہیں کی جا سکتی جمع غفیر کا مطلب تیس چالیس بھی اور اس سے زیادہ بھی سینکرو لوگوں کو دیکھنا چاہئے تیس تیس لاکھ کے شہر ہے اور چاند دو آدمیوں کو نظر آتا ہے کیسا کیسے شہادت نہیں کوئی اگر ایسے کوئی کرتے تو غلط کرتے اعلان ایسا نظر نہیں ہے مولانا صاحب کوئی شہادت کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ایسی خبریں تو ہمیں آئی ہیں کہ یہ جی فلاں اور فلاں دو آدمی چار آدمی لیکن اس کے بارے میں ہم نے مرکز کو ریفر کر دیا ان کے ٹیلی فون نمبر بھی ہم نے بیج دیا اس لیے کہ اس کو بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہے مجھے معلوم ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین نظام رویت اعلال کا صرف پاکستان میں ہے نہ سعودی عرب میں نہ دوسری جگہوں پر ہیں وہ لوگ کرتے ہیں لیکن لوگوں کا اتنا تردد نہیں ہوتا یہاں پر تو مسلسل بارہ مہینے رویت اعلال کے اجلاس ہوتے اور ہر ایک آدمی اس کے اندر سنجیدگی کے ساتھ حصہ لیتا ہے اس طرح کا کوئی نظام دنیا میں کہیں نہیں ہے جزاک اللہ بہت شکریہ آپ موسیقی موسیقی